السلام علیکم ورحمت اللہ ایرے دوستو امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے خاضل و کرم سے ہم پڑھ رہے تھے فانانشل فارمولاز آج ہم آپ کو سکھانے والے دو اچھے فارمولاز جزن کا نام ہے امار ڈگریس فارمولا اور امارنک فارمولا یہ ایک ایسی فارمولا یہ دو ایسی فارمولا ہے جو بہت ہی عام ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں جب ہم کسی ادارے کو کسی بھی انسیوٹ کو یا کسی کمپنی کو کوئی پروڈکٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم اس پہ ان کو وارنٹی دیتے ہیں چاہے ایک سال کی دو سال کی پروڈکٹ کی پھر کیا کہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار وہ ادارہ یا جو بھی ہیں کمپنی یا اسکول ہیں وہ چاہتا ہے کہ آپ سے اسی چیز کو اپگریڈ کرنا یا آپ کو بیجنا تو دو کنڈیشنز ہوں گے وہاں پہ دو طرح سے ہوں وہاں پہ اس کا ریٹ تائی کریں گے ایک ہوگا امار ڈگریس فارمولا جو یوز ہوتا ہے اس کے لیے جب وہ پروڈکٹ جو ہم نے ان کو دیا تھا ورکنگ کنڈیشن میں ہوگا تاب اس کا ریٹ الگ ملے گا اگر وہ پروڈکٹ ان سے خراب ہوگا کسی کارم تو پھر اس کا ریٹ الگ دینا پڑے گا کیسے دینا ہوگا وہ ہم چک کریں گے فارمولا کے یوزی سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کمپنی نیم دیا یہاں پہ پروڈکٹ یہاں پہ پرنٹر دیا تھا ہم نے وارانٹی ایک سال پہ دی تھی کتنے پیس دیا تھے پانچ پیس ایک پیس دیا تھا ہم نے بارہ ہزار کے حساب سے تو پانچ پیس کا بنا تھا ٹوٹل پیمٹ بارہ ہزار ساری بارہ پانچھے ساٹھ ساٹھ ہزار تو پھر ہم یہاں پہ ڈالیں گے اس کو دیڈا پرچیس ہمیں یہ چیز چاہیے اس فارم لے یوز کرنے کے لیے سر فارم ہم نے دیا تھا ان کو یہ ایک جنوری دو ہزار دس کو ٹیک ہے فرسٹ پیرڈ میں نے جس پہ ہم نے وارانٹی لگائی تھی کب تک لگائی تھی یہ ہم نے لگائی تھی بارہ ڈیسیمبر دو ہزار دس تک جس کو ہم بولتے ہیں فرسٹ پیرڈ سالویج بیلیو مطلب کس ریٹ سے ہم گٹائیں گے اس کو ٹیک ہے اگر ہم دیتے ہیں ان کو سر فارجامپل ٹوانٹی فائنٹ لیار ریٹورن پیرڈ کابلے رہے ہیں واپس ایک سال کے بعد ڈیپریسیشن ریٹ مطلب کس ریٹ پہ ہم دیں گے یا اٹھائیں گے ان سے فار ایزامپل ٹین پرسنٹ کے حساب سے ہم اٹھا رہے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر یہ ورکن کنیشن میں ہوگا تو کتنا پیمٹ بنیے گا اگر ورکن کنیشن میں ہوگا پھر وہاں پہ استعمال ہوگا فارملا یہاں پہ میں نے ہائیلائٹ کر کے رکھا ہے کونسی فارملا ہے امار ڈگریس جس فارملا ہے یہاں پہ اوپر آیا ہے ڈبل کلک کریں گے اس چیز پہ فارملا پہ اب یہاں پہ فارملا پہ دیان دینا ہے ایسی ہی ہم نے دینا ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیں گے کلک کریں گے یہاں پہ کتنا بناتا ہے اس کے بعد پوچھ رہا ہے فارملا میں ڈیٹ اپ پرچیس کب کھریدا ہے انہوں نے اس کے بعد ہے سالویج ویلیو اس کے بعد پیرد کب ہم اٹھا رہے ہیں ایک سال کے بعد اٹھا رہے ہیں وہاں سے کاما اس کے بعد ہے ریٹ ریٹ سوری یہاں پہ چھپ گیا ہے ڈیپسٹیشن پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کلک کریں گے یہاں پہ یا تو ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم سیل کو پھر سے کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ سیل کو بڑھا کریں گے کیونکہ یہ چھپ جاتا ہے فارملا میں پھر سے کرتے ہیں آپ آتے ہیں پھر سے یہاں پہ فارملا میں equal to amordigrc یا تو ہم نے دینا تھا ہاتھ سے پھر اکٹ اپن کر کے پھر سے آئیں گے cost پہ total cost پہ کاما اس کے بعد date data purchase اس پہ کلک کر اس کے بعد first period پہ کلک کریں کاما اس کے بعد ہم کلک کرنے والے ہیں سالویج پہ کاما اس کے بعد period period means return period ہم کب اٹھا رہے ہیں وہاں سے ایک سال کے بعد بکھا رہے ہیں کاما کس rate پہ تو اس rate پہ آپ پہ depreciation جو ہم نے رکھا ہے آپ ہاتھ سے پہ دے سکتے ہو bracket close کر کے enter press مطلب اگر ہم دے رہے ہیں ان کو 3% کے حساب سے payment جو printer ہم نے ان کو دیا تھا دیا تھے 60,000 کے تو ان کا payment ہمیں بنے گا 3% کے حساب سے 4,180 اگر آپ ان کو دینا چاہتے ہو زیادہ پرسنٹیج پوچھ رہے کہ نہیں بھائی اس پہ وارا نہیں ہے تو ہمیں چاہیے سیف فرزا یہ دس مانگ رہتے ہیں ہم نے پھر final کیا سات پہ تو کتنا payment بنے گا اگر 7% کے حساب سے دیں گے تو 8,000 7,900 اب دیکھیں یہاں پہ پہ اگر ہم یہاں پہ دو پہ value change ہوگا دو سال کے بعد اٹھائیں گے تو value کام ہوتا جائے گا پرسنٹیج اگر گٹائیں گے یہاں سے تو 5,786 لیکن ایک سال کے بعد اس پہ اٹھائیں گے تو کتنا payment بنے گا یہاں پہ دیان دیجئے وارن پرس کریں گے ٹھیک ہے next فارمولا یہ payment آپ تب بنتا ہے جب جو چیز آپ نے ان کو دیا تھا جو product ہم نے Canon printer دیا تھا اگر working condition میں ہے تو ہم دیں گے یہاں سے payment at the rate of 5% 6,612 روپے اب ہم نے دیکھنا ہے یہ ہم نے اٹھانے خراب condition میں مضوع data condition میں کسی currency خراب ہو گئے تو ہم نے لینے ہے پھر یہاں پچھا کریں گے ان کا value equal to or link اس کے بعد bracket open کر کے cost پھر click کرتے comma data purchase اس کے بعد first period comma solvage value comma rate ٹھیک ہے پہلے period ایک سال کے بعد comma rate جو ہم نے اٹھانا ہے اس کے بعد یہاں اٹھانا ہے کب اٹھانا ہم اس کو option ڈالتے ہیں اس کو ہم نے چاہیے bracket کو اگر یہی چیز پرنٹر ان سے جو ہم نے دیئے تھے ان کو امید امید دوسرے کو انشاءاللہ اس practical سے ضرور فائدہ اب تک اللہ حافظ